لیکن سب سے پہلے بات ڈلی کی جہاں کی سیاست میں حل چل تیز ہے محض چند گھنٹوں بعد ڈلی کے سی ایم اور عام آدمی پارٹی کے مکھیا اروند کیجریوال کو ایڈی کے سامنے پیش ہونا ہے کیجریوال سمرتھا کاروپ لگا رہے ہیں ایڈی انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے اب سوال یہ ایڈی کیجریوال کو گرفتار کرتی ہے تو ڈلی سرکار کا کیا ہوگا اور بڑا سوال تو یہ بھی ہے آخر وہ کون سے سبوت ہیں جنہوں نے ایڈی کو کیجریوال کے گھر کا راستہ دکھا دیا چند گھنٹے بعد اروند کیجریوال کا کیا ہوگا اروند کیجریوال کو جیل میں ڈالنے کے بعد وپکش کے جو ایک ایک نیتا ہیں ان کو بھی جیل میں ڈالا جائے گا کیا کیجریوال سے ایڈی کی صرف پوچھتاش ہوگی یا ان کی گرفتاری بھی ہوگی کیا ایڈی کے پاس کیجریوال کے خلاف شراب گھٹالے میں پکتے ثبوت ہیں اگر کیجریوال کی گرفتاری ہوئی تو پھر ڈلی سرکار کا کیا ہوگا آخر کیجریوال کی پیشی کو لے کر عام آدمی پارٹی میں اندر خانے اتنی حلچل کیوں ہے وہ کون سے کردار ہیں جنہوں نے ایڈی کو کیجریوال کی چوکھٹک پہنچا دیا ہے ایسے کہ اندر سرکار کو آفت کیا آگئی ہے کہ مطلب سی ایم کو گرفتار کرنا ہے یہ اس بات کو دکھا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو لوگ سبا چناؤ ہے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر سرکار کو کافی سارا ہاتھ پر چلانے کے بعد بھی چناؤ میں ہارنے کا ڈر لگ رہا ہے کیجریوال کی ایڈی کے سامنے پیشی سے پہلے ایسے تمام سوال راج نتک حلقوں میں گونج رہے ہیں دو نومبر وہ تاریخ ہے جب ایڈی کے سامنے ڈلی کے سی ایم اور عام آدمی پارٹی کے سنیو جن اروند کیجریوال کی پیشی ہونی ہے ماملہ ڈلی کے شراب گھوٹالے کا ہے 22 اگست 2022 کو ایڈی نے دلی شراب گھوٹالے میں کیس درج کیا تھا اور اب نومبر 2023 یعنی قریبا 14 مہینے بعد اروند کیجریوال خود ایڈی کی جانچ کے دائرے میں آگے ہیں منیشت سودیا اور سنجا سنگھ کے گرفتاری کے بعد سے ہی تیل لگ رہا تھا کہ شراب گھوٹالے میں جلد ہی اروند کیجریوال پر شکنجا کسے گا کیجریوال سے پوچھتاچ پر سوال اٹھنے تھے اٹھ بھی رہے ہیں لیکن کیجریوال تک پہنچنے سے پہلے ایڈی نے پورا ہومورگ کیا ہے ایڈی نے شراب گھوٹالے سے جوڑے ایک ایک سوتر کو کھنگالا اور تب آخر میں ایڈی نے کیجریوال کو پوچھتاچ کے لیے بھلایا کیجریوال کو سمن کے پیچھے وہ چار کردار بہت اہم ہیں جن کے تار دلی شراب گھوٹالے سے جوڑے ہوئے ہیں انہی چار کرداروں سے ہوئی پوچھتاچ کے بعد ایڈی کیجریوال تک پہنچی ہے جن کرداروں نے ایڈی کو کیجریوال کی چوکھٹ پر پہنچایا ان میں شامل ہیں ان کرداروں میں سب سے اہم ہے ویجے نائر ویجے نائر وہ شخص ہیں جو ارون کیجریوال کے بے حد کری بھی مانے جاتے ہیں عام آدمی پارٹی کی سوشل میڈیا سٹریٹیجی بنانے بڑے بڑے ایونٹس کرانے اور فنڈ ریجنگ جیسی ذمہ داری بھی ویجے نائر کے پاس ہی تھی ویجے کتار شراب گھوٹالے کے آروپیوں میں سے ایک سمیر مہندرو سے جوڑے ہوئے تھے جانچ ایجنسیوں کا دعویٰ ہے کہ ویجے نائر نے شراب کاروباریوں کو بتایا تھا کہ وہ شراب quality پر مکہ منطری کیجریوال سے چرچا کرتا ہے آروپ ہے کہ ویجے نائر نے آروپی شراب کاروباری سمیر مہندرو کی کیجریوال کے ساتھ میٹنگ فکس کروائی تھی ویجے نائر نے عرون کیجریوال کی سمیر مہندرو سے پیس ٹائم ایپ پر بات کرائی تھی باجچیت میں کیجریوال نے سمیر مہندرو کو ویجے نائر پر بھروسہ کرنے کو کہا تھا بچہ بتایا تھا یعنی وجہ نائر ہی وہ مکھے کردار ہے جو شراب لوبی اور کیجریوال کے بیچ سمنوے کا کام کر رہا تھا وجہ نائر کی کیجریوال سے قریبی اور سمیر مہندرو سے اس کا کنیکشن کیجریوال کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہا ہے جس طرح سے بپکش کے لوگوں کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں چاہے وہ ابھی منسٹر انہیں نہیں آپ کے منسٹر تو آج بھی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں بی جی پی راج کرتی ہے یا ان کے دل راج کرتی ہیں وہاں تو ایڈی کے دروازے بند ہیں اور باقی جہاں بھی پکش ہے وہاں ایڈی کے دروازے کھلیں کانون کا بہت بھاری دروپیوگ ہو رہا ہے انڈیا گھڑ بندن کے ایک ایک نیتا کو جو شیش نیتا ہے top leadership ہے پارٹی کی یا پارٹی کا مین مکھیہ ہے مین ادھیکش ہے اگر اسے ہی پکڑ کے جیل میں ڈال دوگے تو ریس میں تو اکیلے بھاجپا دوڑے گی اور ڈال کے لئے ہی جیت جائے گی پہلا ارسٹ ڈلی کے مکھے منتری اربین کیجریوال کا بھاجپا کے ایجنسیاں کرنے جا رہی ہیں ویجائے نائر کے بار ایڈی کو کیجریوال تک پہنچانے میں اہم کردار ہے سمیر مہندرو سمیر مہندرو انڈو سپیرٹ لیمٹیڈ کا مالک ہے سمیر مہندرو کے ساؤتھ گروپ سے بھی لنک تھے سمیر پر ساؤتھ گروپ کے ساتھ کوارڈینیشن کا بھی آروپ ہے سمیر اس گھوٹالے کے دو آروپیں ویجائے نائر اور دینیش اروڑا کے ساتھ مل کر کام کر رہا تھا سمیر مہندرو نے ہی پوچھتاچ میں ویجائے نائر اور کیجریوال کے کنیکشن کا دعویٰ کیا اور اسی وجہ سے ایڈی نے کیجریوال کو طلب کیا کیجریوال کے خلاف جس کردار کے بیان نے ایڈی کو سب سے بڑا ثبوت مہیا کر آیا اس کردار کا نام ہے سی ارون سی ارون دلی کے ڈپٹی سی ایم رہے منیسی سودیا کے سچیو تھے شراب گھوٹالے میں سی ارون نے دسمبر 2022 میں جانچ ایجنسیوں کے سامنے اپنا بیان درج کر آیا تھا سی ارون کے بیان کے بعد شراب گھوٹالے میں کیجریوال کا نام سیدھے طور پر جڑ گیا سی ارون نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ مارچ 2021 میں سی ایم کیجریوال کے گھر پر انہیں درافٹ گروپ آف منسٹر کی ریپورٹ ملی اس ریپورٹ میں ہول سیل ڈسٹیبیوشن نیجی ہاتھوں میں دینے کی بات پہلی بار سامنے آئی سی ارون نے بتایا کہ ہول سیل بزنس میں پوفیٹ مارجن بڑھا کر 12% کرنے کی جانکاج انہیں سی ایم کیجریوال کے گھر پر ہی دی گئے سی ارون کے بیان میں سیدھے کیجریوال کا نام آیا اس لیے ایڈی نے اس بیان کو بھی سنگیان میں لیا ہے سپریم کورٹ میں بہت مہتپور ہے جس میں کہا گیا کہ 338 کروڑ کا منی ٹریل ہے اور منی شیشو دیا جی اس کی جانکاری رکھتے تھے یہ پہلی بار ہوا کہ منی شیشو دیا اس ٹریل میں منی ٹریل جو ہے اس میں آ گئے اس کا فیصلہ کون کرے گا مکہ منتری ارون کے جریوال صاحب ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ارون کے جریوال کی گرفتاری بہت دور نہیں ہے ان کا گرفتار ہونا قریب قریب دائے ہے دلی میں سرکار کا کیا ہوگا کیا ارون کے جریوال مکہ منتری رہیں گے ایڈی نے جس چوتھے کردار کے بیان کو کے جریوال کے خلاف آدھار بنایا ہے اس کا نام ہے دینیش اروڑا دینیش اروڑا دلی کا ایک بڑا ریسورنٹ ویاپاری ہے جو اب سرکاری گوا بن چکا ہے دینیش اروڑا نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ سنجے سنگھ کی موجودگی میں کیجریوال کے گھر بیٹھک ہوئی تھی اس بیٹھک میں پارٹی فنڈ جھٹانے پر چرچہ ہوئی تھی شراب گھوٹالے کی شروعاتی جانچ کرنے والی سی بی آئی نے بتایا تھا کہ دو گواہوں نے کیجریوال کا نام لیا تھا انہیں گواہوں کے بیان پر ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ کیجریوال کو شراب گھوٹالے کی پوری جانکاری تھی اس لیے بیپکشی پارٹیاں بھی کیجریوال پر نشانہ ساتھ رہی ہیں سپریم کوت شراب گھوٹالے میں تین سو ارپیس کروڑ کے منی ٹریل کی بات کہہ چکا ہے اس لیے اب ایجنسیاں اس ماملے میں مجبوتی سے آگے بڑھ رہی ہیں کیجریوال ڈلی کے سی ایم ہیں اس لیے سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا گھوٹالہ بینہ کیجریوال کے جانکاری کے کیسے ہو سکتا ہے بطور پرشاسنک پرمکھ کیجریوال اپنی ذمہ داری سے کیسے بچ سکتے ہیں ایسے ہی سوالوں کو لے کر ایڈی کیجریوال سے پوچھتاش کرنا چاہتی ہے اور یہی سے یہ سوال بھی کھڑا ہو رہا ہے کہ اگر کیجریوال گرفتار ہوئے تو آگے کیا ہوگا یہ سوال اس لیے ہے کیونکہ ایڈی جانتی ہے کہ کیجریوال سی ایم ہیں ویپکش کے سب سے وکل نیتا ہیں سرکار ویروڈھی پرمکھ چہرے ہیں ایسے میں آدھی ادھوری تیاری کے ساتھ کیجریوال کو طلب نہیں کیا گیا ہوگا ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے